منصوبے کے تحت مسلم ممالکہ شیرازہ بکھیرا جا رہا ہے للکارتہ کوئی اور ہے اور مسلمانوں کو اتھیار دیا جاتا ہے دنیا میں مسلم امہ پر ظلم ہو رہا ہے آج ہم استباہی کا ملبہ صاف کر رہے ہیں ہمیں اپنے دشمن کی شناخت کرنا ہوگی دائش خط نہیں ہوئی صرف اپنا پتہ تبدیل کر دیا ہے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ دائش شیراک سے نکل کر افغانستان میں آگئی ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ دائش کو کون لے کر آیا ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے امریکہ کے آگے اتیار نہ ڈالتے تو جنگ ہماری چار دیواری میں نہ آتی ہم نے نائن الیون کے بعد امریکہ کی جنگ لڑی نائن الیون کے بعد اگر امریکہ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکتے تو جنگ ہمارے گھر نہ آتی خواجہ عاصف نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے ایک جالی چہاد لڑا جو امریکہ کے کہنے پر لڑا آج اس غلطی اور تباہی کا ملبہ صاف کیا جا رہا ہے اب یہ غلطی عراق اور پھر لیبیا میں گئی سعودی عرب میں پاکستانی قیدی موجود ہیں کچھ شہری ویزے کی میاد ختم ہونے پر قید ہیں سعودی عرب میں ہمارے لوگوں کو شکایات بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں ہزاروں پاکستانی روزانہ سفارت خانے سے رابطے کرتے ہیں خواجہ عاصف کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں میں یہ بھی منڈے کو بتاؤں گا کہ اس فورم کے اوپر جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اگر ہم نے ووٹ نہیں دیا تو کیا صورتحال ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں مولانا کو اشور کرتا ہوں کہ معاخضہ بھی ہوگا اور اس کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے یہ قطع شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے کہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ ہم میمبر ہوں اور وہاں پہ کہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہوں ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو اور ہم وہاں پہ ووٹ کا اپنا حق ان کے حمایت میں نہ استعمال کریں جو ہمارے یہ جو حالات اس وقت ہیں وہ اس سے بجائے اس کے کہ کسی اور کو مورد الزام ٹھرانے کے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے خواجہ آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے نائن الیون کے بعد اگر ہم بھی کاغستان میں گھٹنے نہ ٹیکتے تو پرائی جنگ ہمارے گھر نہ آتی موسیقی